موسیقی موسیقی امام بارگاہ کے اندر مردانہ مجلس تھی یہ سارے سین جو ہے نا میرے حضبن بنا کے لائے تھے میں نے ان سے لیے تھے تو یہ ہے ساری زیارت سب نے یہاں پر زیارت کی اور محفلے جو مجلس تھی وہ ختم ہو چکی ہے اس کے بعد کا جو سین ہے وہ بھی میں آپ کو ساسا دکھاتی ہے موسیقی 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 آج میں اپنا بلوگ بیٹھ کے سٹارٹ کر رہی ہوں کیوں بیٹھ کے سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ والی جگہ میری فیورٹ ہے اور سامنے نظارے نظر آتے کھڑکی سے میں ابھی دکھاتی ہوں بہت اچھی بہت تیز ہوا چلی ہوئی ہے بہت تیز ہوا بہت دنوں کے بعد یہاں پر چلی ہوئی ہے اور کافی تھنڈی ہوا ہے موسم بہت چینج ہو چکا ہے آج میں بنانے لگی ہوں بھنڈی گوشت اور بھنڈی بھی یہاں پر دھوکے رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں بناؤں سوائیوں کا زردہ میرے پاس سوائیاں گھر میں پڑی تھی تو میں نے کہا چلو میں بنا کے آج ان کو خوش کر دوں گی کیونکہ ان کو میٹھا تو چاہیے ہوتا ہے ساتھ کوئی بھی ہو تو اس لئے میں سوائیوں کا زردہ بناؤں گی اور ساتھ میں نے بنایا ویلال والا شربت اس میں بھی نیبو نچوڑ کے میں نے ڈالا ہوئے تاکہ مزید اچھا فلیور ہو جائے اور سب اس چیز کو انجوائے کریں میں آپ کو ذرا باہر کے نظارے دکھاتی ہوں کہ کتنی تیز ہوا چلی ہوئی ہے یہ یہاں پر یہاں پر آپ چیک کریں کتنی تیز ہوا چل رہی ہے اتنی تیز ہوا چل رہی ہے کہ موبائل کو بھی میں نے بہت زور سے پکڑا ہوئے یہ بھی ہل رہا ہے کھڑکی سے بہت تیز ہوا آ رہی ہے اور بڑے ٹائم کے بھائی یہ ہوا چلنا شروع ہوئی ہے ویسے تو یہ ہوا جو ہے پورا ساتھ یہاں پر ہوتی ہے لیکن اب کافی دنوں کے بعد تیز ہوئی ہے ہوا تو چل رہی تھی آپ یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اتنی تیز ہوا چل رہی ہوگی تو م موسم کتنا اچھا ہو چکا ہوگا یہاں کا یہ ہے جی باہر کے نظارے یہاں پر میں نے بھنڈی دھو کے رکھی ہے آج میں نے صرف ایک پاؤ بھنڈی لی ہے کیونکہ مجھے اس کو گوشت میں ڈالنا تھا ہم پورے گھر کے ٹوٹل چار بندے کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا تو اس لیے مجھے یہ ایک پاؤ بھنڈی کافی ہے اور یہاں پر مجھے یہ ملی پچاس روپے پاؤ یعنی کہ دو سو روپے کلو بھنڈی چل رہی ہے آج کل یہ لیں جی یہاں پر لال والا شربت میں نے تیار کر دیا ہے اچھا اس میں نیبو میں نے ڈالے میں یہ دیکھیں آپ کو ذرات نظر آ رہے ہوں گے اس کو میں رکھ دوں گی فریج میں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور یہ میں نے نکالی ہوئی ہے سوائیاں جس کا میں زردہ بناوں گی سوائیوں کا زردہ جو بغیر دودھ کے بنتی ہیں تو چلے میرے ساتھ کیجن میں میں بھنڈی گوشت بھی کمپلیٹ کرتی ہوں اور اس کو بھی بنائیں گے ہم ساتھ یہ ہے میرا تکھم لنگا میں نے اس کو بھگو کے رکھا ہوا تھا دس منٹ کے لیے اچھی طرح یہ پھول چکا ہے اس کو بھی ہم پی لیتے ہیں اچھا اس کو میں لے کر جا رہی ہوں کھڑکی پہ تھنڈی تھنڈی ہوا کے سامنے میں اس کو انجوائے کروں گی تو ہر عورت کو اپنی صحت کا خیال ضرور رکھنا چاہیے باقی جو اللہ کی طرف سے جو ہونا ہوتا ہے کوئی بھی بیماری ہونی ہوتی ہے کوئی بھی مسئلہ ہونا ہوتا ہے وہ ضرور ہوتا ہے وہ ہمارا نصیب ہوتا ہے باقی جتنی ہم اپنی کیر کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے تو اسی بات کے ساتھ ہم چلتے ہیں کھڑکی پہ یہاں پر میں جلدی سے بھنڈی کو کاٹ لیتی ہوں کیونکہ سرکتہ جو ہے نہ میرا کبھی پہنچ جائے گا گھر تو گھر آتے ہیں ان کے لیے کھانا تو ریڈی پڑا ہو ایک بندہ ڈیوٹی دے کے تھکہ ہارا آتا ہے تو کم از کم عورت کو چاہیے کھانا تو وہ ٹائم پہ بنا کے رکھے تو اس لیے ہر عورت بناتی ہے لیکن بنانا چاہیے اس لیے میں بھی بنا رہی ہوں اچھا یہاں پر ساتھ ساتھ بھنڈی کٹنا بھی سٹارٹ ہو چکی ہوں کیوں ہو چکی ہوں کیونکہ گوشت گل چکا ہے اور میرے سر کے تاج کا آنے کا جو ہے نہ ٹائم ہو چکا ہے تو اس لیے ٹائم پہ کھانا ریڈی ہو تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جو بندہ صبح سے جاتا ہے ڈیوٹی دے کے آتا ہے تو گھر آئے تو اس کو بہت اچھا سا کھانا اور ٹائم پہ ملنا چاہیے تو اس لیے ساری چیزیں جو ہے نہ میں ٹائم پہ ریڈی کر کے رکھتی ہوں اس لیے میں جلدی سے اپنا کام ختم کر لیتی ہوں یہاں پر بھنڈی اور گوشت کا سالن یہاں پر میں نے بنا دیا ہے تقریبا یہ تیار ہو چکا ہے بس تھوڑا سائز کا پانی سوکے گا تو میں آخر میں ڈالوں گی پسا و گرم مسالہ ہرا دھنیا اور ہری میرچ ہماری مزیدار سی بھنڈی گوشت تیار ہو جائے گا اچھا انہوں میں کڈی کھڑیاں ساویا دھانیاں تے ساویا مرچا اے ویسن بھنڈی گوشت دے وچ اور یہ ہے جی ہمارا پیاز سلات کے لیے میں نے کاتا وے اس کے اوپر میں نے ڈالا وے ہلکا سا نمک اور پسی ہوئی کالی مرچ اور اس میں جو ہے نا ایک لیمن کا جوس یہ ہے ہماری سوئیے میں نے اس کو پتیلی میں نکال کے رکھا وے تھوڑا سا اس کے اوپر آئل ڈال کے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو میں بھونوں گی اس کے بعد میں اس کو مزیدار سا بنا لوں گی یہ ہے سوئیوں کا پانی تیار ہو چکا ہے اس پانی کی اندر ہے چینی اور چھوٹی والی الائچی بس یہ گرم ہو چکا ہے آخر میں جب میں سوئیوں کو بھون لوں گی نا تو اس کو ڈال کے اور دم دے دوں گی یہاں پر سوئیوں کی بھونائی تقریبا ہو چکی ہے بہت اچھا اس کا خوبصورت سا کلر آنے لگ گیا ہے تو بس میں نے اس کا شیرہ بنایا تھا مطلب میٹھا پانی بنایا تھا وہ میں ڈال کے اس کو دم پر رکھ دوں گی بسم اللہ تھوڑا سا پانی میں نے ڈال دیا تھا کیونکہ یہ ایک دم سے بہت زیادہ ہر چھوڑ دیتی ہے سوئیے تو اس لیے باقی بچاوہ پانی میں نے اب ڈال دیا سب سے آخر میں میں ڈالوں گی پسا ہوا گرم مسالہ مکس گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اور جائے گا ہری ملچ اور ہرا دھنیا بس ہماری مزیدار سی بھنڈی گوش کی ریسیپی آج کی ہو چکی ہے تیار الحمدللہ یہاں پر ہمارا مزیدار سلانچ تیار ہو گیا یہ میں نے زردہ والی سوئیے بھی تیار کیے جو آپ کے سامنے ہم نے ملکے بنائی تھی یہاں پر مزیدار سلانچ ماشاءاللہ تیار ہو چکا یہ ہے ہمارا بھنڈی گوشت کا سالن اور یہ ہے زردہ سوئیے جو میں نے آپ کے ساتھ ملکے بنائی ہے یہ ہے پیاس کا سلانچ اس کے اوپر میں نے ڈالی کالی مرچ اور لیمن کا جوس یہ ہے سیب اور بس ساری چیزیں لے کے میں ان کو دے آتی ہوں سارے جو ہے نا لنچ کا یہاں پر انتظار کر رہے ہیں ابھی شربت یہاں پر رہ گیا تھا شربت میں نے بنایا تھا سہم بھول گئی تھی یہ لیں جی اس میں لیمن بھی ڈلے ہوئے ہیں سہیے ماشاءاللہ شہزادہ میرے زندگی الحمدللہ یہاں پر نہا دھو لیا فریش ہو گئے جلدی سے پڑھتے ہیں نماز اس کے بعد جانا ہے مجھے مجلس پہ اور پھر ہم مجلس کے لئے روانہ ہو جائیں گے امام بارگاہ میں تسبیح کو رکھتی ہوں میں ادھر یہ ہے میرا فیوریٹ جا نماز میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا شکر الحمدللہ نماز ہو گئی ٹائم پہ خیر خیریہ سے ہو گئی اب میں نکلتی ہوں ریڈی میں ہو چکی ہوں کپڑے میں نے چینج کی ہیں جو میں نے پہن کے جانے اب مجھے چاہیے دو ادھر ٹیشو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کتنی گرمی کا ٹائم چل رہا ہے میں نکلتی ہوں بس میری نند بھی آنے والی ہے میں اس کا تھوڑا سا انتظار کروں گی کیونکہ ہمارا ٹائم فکس ہے جانے کا اس سے بھی بتا ہے کہ میں تیار ہو گئی ہوں گی میں نکلتی ہوں بس میں نکلوں گی تو اس کو میس کال کرتی ہوں تو وہ جلدی سے آ جائے گی سیڑھیوں پہ اور یہ دیکھیں وہ پہنچ گئی آجو میری نند میری ننان آوان جلدی کر مجھے ہیں انتظار میں تشریف لے آؤں ہے تم کو قسم قاسم و عباس کیا آؤں زینب کا واسطہ ہمیں دیدہ دکا ہم واسطہ دیتے ہیں شہے مشرکے لکا اور واسطہ ہے فتح بدلوں نے لکا موسیقی 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 موسیقا 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 امام محمد علیہ السلام کے علوم کا واسطہ کالگیز میں کو کامیہ پیادا کرنا محمد علیہ السلام کے محمد علیہ السلام کے علیہ السلام کے علیہ السلام بس جہاں پر ہم جلدی سے چائے کو انجوائے کرتے ہیں تھوڑا سا میں میٹھا نکال کے لائی ہوں تھوڑی سی سوائیے میں نے دوپیر کو نہیں کھائی تھی سب سے پہلے پیوں گی پانی کیونکہ مجھے بہت زیادہ خوشکی ہو گئی ہے بس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں ازانیں آنے والی ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ